سمیت پیر صاحب نے مجھے جوائن کیا اس شو میں اور شو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ویسے تو جی ٹونٹی بھی چل رہا ہے بالی محلہ گلہ چل رہا ہے ایم بی ایس وزٹ کر رہا ہے نیو ڈیلی کا وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے بٹ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو انڈیا ترڈ لارجسٹ اکانومی بن رہا ہے ان نائن ٹونٹی ٹونٹی سیون یعنی آج سے اگزیکلی فائیو ایرز کے بعد آلماسٹ فائیو ایرز کے بعد یا شاید اس سے پہلے یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک اسی لیے میری اور سمیت بھائی کی جب بات ہوئی تو مجھے بہت بہتر لگا انہوں نے مجھے انفیکٹ سرنڈ کیا مجھے یہ ٹاپک تو کیونکہ احرانگی تھی کی چلیں ٹھیک ہے پانچوی اکانومی تو بن چکا ہے آلڈی آ یوکے کو کروس کیا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے اب اگر ترڈ بنتا ہے تو یہ بہت بڑی سیکسس ہے تو میں نے کہا اس کے اوپر بات کرتے ہیں سمیت بھائی تینکیو اور جائننگ دشو تینکیو فاغر بھائی تھانکس اچھا لگتا آپ کے شکریہ بہت شکریہ سمیت جی ایک تو یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اس کا background کیونکہ ہم defense کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں economy کے حوالے سے بھی لیکن اگر economy strong ہوتی ہے تو defense تو میں نے خیال پھر ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جیو میں پیسہ ہوتا ہے تو آپ جو مرضی خرید لے جو مرضی بنا لیں دیکھیں فاغر بھائی اب یہ جو آج report آئی ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو آپ کے شو پہ پہلے بھی بات کر چکے تو میں نے بولا تھا فاغر بھائی کری پانچ سال میں ہم چھوڑ دے گئے جرمنی اور جاپان کو پیچھے اب اس کے اب یہ تو خیر میرا analysis تھا آپ جانتے میں درودور کافی جگہ سے دیکھتا رہتا ہوں میں اپنی calculations لگا تو مجھے کب لگتا ہوں but آج یہ جو JP Morgan کی report آئی ہے اس نے اس کو validate کیا ہے اور اس کا اس کے اور بھی international media میں کہیں جگہ اس report کو cover کر دیں کہ آج کی latest news of international TV پہ debate تھی اسی subject پہ تھی تو ابھی کیا فکر میں دیکھیں خوا کیا ہے دیکھیں اگر آپ پیٹھیں ایک کنمی کا منس0.3 ہے ٹھیک ہے جاپان کا 1.6 ہے پورا یورپ بسیاری بسیاری میں آہ میریکے کا رسیاری میں جانتے ہو نینٹی پرسن شور ہے اور چینہ بھی رسیاری میں آہ موسک ہے کہ چینہ کا ایک ایک نامی آؤٹلوک ریورس ہو گیا ہے 2.3 پرسنٹ جیرا کی کنام یک بہار بڑا لپڑا ہے دیکھیں ایک ایریل اسٹیٹ ہائی ہے آپ کا بولے ترینز سے فیرن جنیکس جنیکس سمیکنڈکٹر میں دو چیزیں ہوئی ایک تو جو مشین جو سمیکنڈکٹر چپ جس پر بنتے تھے وہ بند ہوگی اور امپورٹنٹ سمیکنڈکٹر چپ تائیوان میں بنانا بھی بند ہوگی اب وہ ساری منفیکشنگ انڈیا آ رہی ہے اب چائنا میں جو جو پروکٹیوٹی ہے کیا کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی پروڈکٹیوٹی پیشہ پیسہ ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال زبردستی کیا گیا ہاں زبردستی دکھایا گیا آپٹیکل الیوجن تھا چائنا ڈی جی پی بھائی ہائی کیپٹل انویسمنٹ ان آپٹیکل الیوجن تب ہی وہ ہر ایک کو کہتے ہیں تمہیں یہ پور بناو یہ بناو تمہاری کنٹری خود چلے گی خود کارکبار آئے گا دیکھیں بلڈنگیں بڑھانے سے کارکبار نہیں آتا جی ڈی کی جو ہے وہ ریل کام کرو گے تب ہی آئے گا نا ابھی یہ جو گوسٹ ڈانس چائنا میں بنے کیوں بانے اسی لیے تو بانے ریل اسٹیٹ سب سے بڑا سیکٹر کیوں بن گیا اسی لیے بنا اب ریل اسٹیٹ ڈوبتے 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 ڈو ٹریلین ڈالڈر آپ کا ڈوب گیا بولے ٹرین ڈوب گیا اور آپ کا جو سمیکنٹرین ڈوڑے بھو یہ بھی پانچھ-ٹریلین ڈالڈر لے کے ڈوبے گا اب یہ جو اسی لئے آپ دیکھ رہے کہ زیرو کووڈ لگا رکھا اسی لئے آپ دیکھے سو کرو لوکو بند کر رکھا بھاران ہی نہیں دیتے اور یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ درشات آتا ہے کہ ایک فیک چیز چلائے گی تیس سال تک میں ہی نہیں کرا کہ چینہ کا جیڈی پی کچھ ہوگا پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے جو کاؤزوں میں دکھ رہا ہے اسے اب آدھا جبکہ کافی انڈسٹریز اور کافی کرومس کا ہمارے یہ بھی ماننا ہے کہ بھئی ہمارا پچاس پسنٹ جیڈی پی تو دیکھتا ہی نہیں ہو اب بھی بلاک اکرومی ہے جو سسٹم میں نہیں آتی اگر آپ اس کو جڑے تو یہ کراس پائی فیلیں بٹ ہم اس کو در کنار کرتے سائیڈ میں کرتے بٹ ٹوڈے ہوئی ہے ہمارے پاس یوت پاور سب سے زیادہ ہے اور فکر بھئی آپ یہ دیکھیں گے دن بر دن دن دنیا کی کریے ایسی سیکٹر میں آپ کو فارما کی بات کرو فارما میں آپ جان کے آپ کو مہرانی ہوگی دو سو کنٹریوں سے زیادہ ہم دوائی ایکسپورڈ کرتے ہیں دو سو تین کنٹری ہے ٹوٹل ورلڈ میں ان کے ساری کنٹریوں بائی وولیوم ویا نمبر تھری بائی وولیوم ویا نمبر تھری بائی ویلیو ویا تھرٹینتھ یا ٹویلتھ مطلب وولیوم میں ہم بہت سستہ بیچتے ہیں افورڈبل بیچتے اس نے ویلیو میں وہاں نہیں آتے پچاس بلین ڈالر کی انڈیسٹری ہے فارما پچاس بلین کی انڈیسٹری سی اے جیہا تیس تیرہ تیرہ سے بیس پرسنٹ کے آس پاس پورے دنیا میں آپ دوائی دیتے ہیں آپ کو پتا سب سے بڑا فارما کا مارکٹ کو ان سے ہمارا ہم یونیٹیٹ سیٹس آف امریکا بتیس پرسنٹ دوائیا کیاول یونیٹیٹ سیٹس آف امریکا جاتی ہے تو ایوری تھرڈ امریکان is living on an indian medicine یہ آپ کو ڈائی فیکچوال ڈاٹا ہے یہ فارما ہو گیا آئی ٹی ہو گیا اب فوڈ انڈیا من پور انڈیا سولر ڈیفنس ٹیلی کام تو یہ ساری دیرے 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 انڈیا پہ آ رہی ہے تو چھ سال انڈسٹری ایسی ہے جہاں دنیا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب دیرے دیرے ہم کیا کریں ان انڈسٹریوں کو بڑھا رہے بکاوز وی آرہے بھارت دیرے دیرے دیکھیں گے اور چیزیں انڈیا سے لوگ لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے اچھا سمجھے ایک چیز اور ہے کہ اس وقت تری پوائنٹ فور ٹریلین آہ کی اکانومی ہے اور یہ کنورٹ ہو جائے گی ایٹ پوائنٹ فائیو ٹریلین ان نیکس ٹین ایئرز میں مطلب ہیوج اماؤنٹ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ کیا چیزیں ایسی ہے جو جس کو مطلب بوسٹ کریں گے یقیناً یہ بڑا سیکٹر ہوگا جو اس کو بوسٹ کرے گا یہ کوئی چھوٹی چیزوں سے تو ہو نہیں سکتا کہ ڈبل سے بھی زیادہ بلکل مفید سوال پوچھا ہے اپنے فنگر بھائی 3.4 سے پہلے ہمارا جو ٹین ٹرلین کا جو ہمارا پروجیکٹ تھا ہم نے دس پندرہ سال مانا تھا جی اب میں مانتا ہوں کہ یہ جو دس سالوں میں ہم ایٹ پوائنٹ فائیو ٹریلین پیسے کے لئے 18.5 ڈالن کے اس وقت ہمیں گے ہر سال ویڈی ایڈیڈ ڈالرز کیوں اسی لئے میں نے اندیا اور چائنا سے کمپیر کر دیکھیں پہلی پاس ہمارا کپٹل پروکٹیوٹی ریشو 35% ہے چائنا کا 0.7% اسی لئے چائنا کا debt 45 trillion اور ہمارا debt 600 ملین ہے ماہ تو یہ سوال کا جواب ملتا ہے وہ debt میں تھا فرقی ہوگا کہ چائنا میں بہت اینڈیو میرے بھائی کون لگا گے کہ کہاں سے آئے گا پیسا اگر آپ 99% میں ہمارا capital to capital productivity ratio تو یہ possible ہے ہمارے ریٹیل کی بات کی ریے تین ٹرلین ڈالر کا ہمارا ریٹیل ہے تین یا پاس ٹرلین ڈالر کا ہمارا پیمنٹ سین ٹرلین ڈالر کا ہمارا ہمارا telecom میں جو uh valuation کرے جائے وہ اتنی زیادہ ہمارے ہر سیکٹر ٹرلین ڈالرز میں اور اب جب ہم ان پر کریں گا اگر آپ دنیا میں دیکھیں گی ڈالر کا ہماری اور چائنہ کی میڈن ایج میں گیارہ سال کا فرق ہے یہ میں آپ کے شو پہ کہیں بار ہو تو یہ جو اور 800 ملین کا جو یوٹ پاور ہے اور ابھی یہاں کے یہاں ہے ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی نہیں ہے سب سے بڑا فیکٹر وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں کی گورنمنٹ میں کوئی کروپشن نہیں کوئی کروپشن سکیم نہیں آپ دیکھیں آٹھ سال میں ایک کروپشن سکیم اب بتا ہے یہ کوئی کروپشن سکیم نہیں کسی ایک بندے کے کوئی کروپشن یہ چیزیں جب کمبائن ہوتی ہے تو تب آپ کا ایک پوٹنشل بنتا ہے چائنہ میں اس کا سارا ہائی لیوریجڈ ایک نامی ہے بند ٹیلین ڈیٹ سروسنگ کانس ہے کروپشن پہ کروپشن ہے ڈیموکریسی نہیں ہے ٹرانسپیریسی نہیں ہے آج دیکھیں ہر کمپنی چائنہ سے بستر گول کر رہی ہے ہم اپسیمال فگر لگا رہے چار سو بلین ڈالر کا زیادہ فگر نہیں لگا رہے we're not talking ایک ڈالر سے بڑھیں ڈالر اگا رہے اور اگر ہم سکس پوائنٹ ایٹ سیون پائی بھی بڑھے تو یہ فکر اچھیو بل ہے جو آئیم اپ نے بھی بولا اگلے دس سال ہم سکس ٹو سیون پر سن پر بڑھیں گے بلکل یہ تو رپورٹ آئیے بلکل ہاں with all these things in place these logical data in place there is a reason we can do this number okay اچھا یہ جو ابھی آپ لوگ جس وقت twenty twenty seven میں number three position پہ آ جائیں گے تو اس پہ top پہ US ہوگا چائنا ہوگا دوسرے number پہ یا کون رہے گا number two پہ جب انڈیا number three پہ آئے گا دیکھیں دیکھیں مورگن سٹینلی وہ نہیں کہہ سکتا جو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں میرا ماننہ ہے کہ number two پہ ہم ہوں گے کیونکہ چائنا تب تک دکھا چکا ہوں گا چائنا مجھے نہیں لگتا پانچ سال تک جائے گا دیکھیں یہ سب چیزیں بولنا ایم سٹرچک میں نیک آؤٹ اینڈ سے آپ کو فکر بھائی یاد ہوگا میں نے آپ کو آپ کے شو پہ بولا تھا سب سے پہلے میں نے کہا ٹویٹر کا پیسہ چائنا سے آ رہا ہے اور اب جو بائیڈن نے بھی وہ ٹویٹ کیا اور اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا کہ چائنا کے ساتھ ایلان مرس کی ریلیشنس ٹیڈی کرنی پڑے گی اور اس کا کس سے کہاں کیا ہے لے را دینا اور ایک انٹر انٹیلیجنس یا پروب انٹر ایک انٹر انٹیلیجنس پروب لگایا گیا اور ٹویٹر ویزاوی نیشنل سکیوٹی یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا یہ ضرور ہوگا اور یہ ہونے والا ہے بٹ اب فرق ہے سینن تب ہی بول پائے گا جب جو بائیڈن بولیں گے ہم تھوڑا پہلے بول لیتے ہیں ان پر کو کوئی لاؤ سوٹ ہوگا یہ ہوگا وہ ہو سمجھ جاتے ہیں جی پی مورگن آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ آلٹی میڈلی فخر بھائی دوزار تیس تک تیس تک نہیں ساری دوزار چالیس سے پچاس کا جو دشک ہوگا اس میں یہی ریس ہوگی will india be the number one economy اور will united states of america be the number one economy ریس اس تیس کی ہو نہیں ہے میں آپ کے کئی بار شو پہ پہلے بھی کہہ رہا ہوں چائنا ریس میں نہیں ہوگا چائنا کیناٹ سسٹین سر 45 ٹریلین ڈالر کا ڈیٹ کہاں تک سسٹین کرو گے لیکن یہ بلکل آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے سر بلکل میں کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ادار کا اتنا پیسہ ہے کہ پھر آپ کہاں تک اس کو سروائیو کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اور جب اگر آپ کے پاس لاسز بھی اتنے بڑے بڑے ہو ٹریلین میں ٹریلین او ڈالرز میں روپیز میں بھی نہیں تو پھر اس کو شاید کنٹرول کرنا یا پھر قابو ملانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن سر ایک چیز اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ شاید ان کی باتچیت ہونے والی ہے ملاقات ہونے والی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریارٹیز میں جو شامل ہے ایک تو ٹھیک ہے تائیوان کا ایشو ہے تائیوان کا ایشو ہے لیکن ان کو اپنی اکانومی کی پریشانی پڑی ہوئی ہے سی جن پینکو کیا کچھ تو کرنا پڑے گا یہ ڈیرڑ سو عرب جو پاپولیشن انہوں نے رکھی بھی کریں گے اس کے ساتھ کیا لازمی سی بات آپ ایک حد تک تو بند کر لیا نا آپ نے دو مہینے چھ مہینے بند کر لیا بندوق کے زور پر یا جیسے بھی پوری زندگی کے لئے تو نہیں بند کر سکتے انہوں نے ہم بم گرا کے ختم کر سکتے ہیں تو اگر اگر امریکہ کے ساتھ ان کا لیند ان سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ اچھی ہوگا دیکھیں امریکہ کے ساتھ فکر بھائی ایک حدود یہ پر ایک حدود ہے جیسے ہوگا گر آپ کو مہینے کی مات کر سکتے ہیں کہ آپ کو مانتے ہیں کے ساتھ لیا گیا میں آپ کے بھی دن سے پر صحفہ سے دیکھیں تو وہ جو وائرہ چھوڑا تھا اس کے خلاف دیکھیں ہاتھ ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ ہاتھ بلنا پیر فوک فوک کے پیر اٹھانا پڑتا ہے پیر فوک فوک کے رکھنا پڑتا ہے اب یہ زمین امکریسی اس کی مجبوری ہے مانی جی شورٹ کپنگ ہے دو تین چیزیں یہاں ایمپورٹنٹ ہیں پہلے چائنا کی ضرورت ہے امریکہ سے دوستی کرنا جو بیڈن کہتا ہے میں تائیوان پر بات کروں کو اکنامی اس کے ایجنڈا میں ہے ہی نہیں کہا میں تائیوان پر بات کروں گا کہ بھئی تائیوان پر تم آگے ہم تمہیں ٹھوکیں گے لڑائی ہوگی اور سچ یہ ہے کہ ہمارے کا چاہتا ہے کہ سالہ چائنا لڑے چائنا نام کی مصیبت میں سے ہاتھے میں اکنامی بہت 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 کو واپس کی چھوڑا اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے سولہ کنٹریہ برکس جوائن کرنے کو تیاری ریشیا نے کالپرسو انانس کیا سولہ کنٹریہ سولہ کنٹریہ برکس کو جوائن کرتی ہے تو برکس کنٹرول مہ دین فوڈریگ پرسنٹ 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 لڈی ریشیا کے وقت اور پر آنے والے ٹائم من برکس ٹر مور پورفUL دن جی ٹوینٹی برکس میں سب کچھ ہے میں نسے میں برکس سے اسے تو یہ دیکھیں اور برکس میں دو کرنسیاں پورفول ہیں ایک ہے چینہ کا یوان جی حیلی لیویرے جی ہم گرین روپیہ ہیں اگر برکس کی دیشوں میں انڈین روپیہ کرنسی ہو گئے میں گیوگو آئیڈیا یہاں پہنچ جائے گا اور انڈیا کا آلیڈی اپنا سیٹنگ ہے انڈیا کو اپنی سیٹنگ بنانی ہے اب دکت انڈیا کی اگر وہ سیٹنگ بنا بھی لیتا ہے کل کو چینیوں کا بروسہ کیا چینیوں کا بروسہ تو ہے نہیں ڈیموکریسی کو ہے نہیں بھائی کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ستہ پریورتن ہو جائے گا نیا کوئی الیکٹ ہوگا کوئی نہیں ہوگا اب جو ساری زندگی کے لیے کہتے ہیں آگئے ہیں چی جنپنگ صاحب وہ تو اب پکے ہوگئے ہیں بس اب جب جب تک ہیں وہ ہیں ہاں جب تک بولٹ حاصلہ نہیں کرے گی بیلٹ سے تو بلکل بیلٹ کا تو خیر اب سوال ہی نہیں پیدا ہوگا سوال ہی نہیں ہوگیا اب ایسے میں جو یو ایس میں آپ فکر بھائی بول رہے ہیں ایک ملین لوگ مرے کوویٹ سے ایک ملین لوگ اور یہ جو آپ کو ایک اور چیز کروں گا نائے الیکشن میں بہت بڑا مددہ ہوگا کوویٹ سے جو بائیڈن کی اوقاتی نہیں رہے گا جو بائیڈن کچھ کرنا بھی چاہے گا دونوں ہاؤسوں میں اس کے پاس میجورٹی نہیں رہے گی کچھ کرنے کے لیے چاہے گا یہ تو بس دو سال تک بیٹھا رہے گا کورسی پر آپ دیکھیں کملاہ حریس نے دیکھتی نا اس کے ساتھ فوٹو میں دیکھتی نہیں وہ تو اب اگر اگر ترمت آئے گا ترمت تو انٹی چائنا اور چائنا کی کمت ٹوڈنے میں میں شاہر دسوی شروع پر بول رہا ہوں پی سی اے او بی ایکٹ ہے جس نے بہت بڑی بھومی کا نبائی تھی جس نے چائنا کا کیش رکھا تھا کیش رکھا چائنا ختم ہوں میں یہ تب ہی پریڈ کر چکا تھا کہ کیش رکھے گا چائنا ختم ہو جائے گا چائنا کو بچا نہیں سکتا ہے چائنا has to break ups فکر بھائی اتنا لوڈ آ گیا ہے اتنا لوڈ آگیا ہے it cannot sustain اور اگر دو چار یہ ریاستوں میں بڑھتا ہے اور ان میں سے کوئی ڈیموکریسی آ جاتی with time they can grow up with time they can grow up پر یہ جو ابھی انہوں نے جو وہاں کار رکھی نا ڈکٹیٹرشپ یہ sustainable نہیں ہے دیکھیں کم نظم میں آپ تب ہی بچ سکتے ہو اگر آپ total internal consuming آپ کو دنیا سے لینا دینا نہیں ہے نورتھ کوریا نورتھ کوریا کی حالت یہ ہے وہاں education کے لیے پیسہ نہیں ہے کھانے کا پیسہ نہیں جس کو کووڑ ہوتا اس کو گولی مار دی اس کو کووڑ دیکلیر ہوتا اس کو گولی مار دی اس کے بعد میزائل اڑانے کا پیسے میزائل کا پیسہ کون دے رہا چائنا دے رہا ہاں technology کون دے رہا اس کو چائنا دے رہا تو اب اگر آپ کی یہ حرکتیں آپ کی ایسی چلتی رہیں گی آپ کو تو فکر بھائی یہ تو آپ مانتے ہو نا کہ literally چائنہ کی حالت خراب ہے تائیوان کو لے کے بھائی اگر تمہاری حالت خراب ہے تو پنگے کیوں کاٹ رہے ہیں ہم لیکن اب بھی تو وہ کہہ رہے شی جن پنگ نے اس دن بھی کہا ہے کہ جی آپ تیار ہے اپنے آرمی کے ریپبلک پیپلز چائنا کی جو ریپبلکن آرمی ہے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ جنگ کے لیے تیار رہے اور یہ کرے وہ کرے حالانکہ وہ میں آپ ایک کافی دفعہ میرے شو میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ وہ جس طرح وہ illustrator قسم کے جو گیمز ہوتی ہے اسی طریقے سے کسے بلیم می سیریس میں آپ کو بتا دوں جب میں نے دیکھا تو مجھے ہسی آگئے اور آپ کی بات بار بار میرے مائن میں گوم رہی تھی کہ یہ تو واقعی وہی کر رہے ہیں وہ ویسی کوئی جیاز بنایا ہوا ہے شپ کیریئر اس کو مزائل مار دیر ڈس کر کے کوئی وہ اڑایا ہوا جی آجی ایف ترٹی فائیب کو وہ مزائل سے اڑا رہے ہیں اور وہ ویسی موڈل اڑا رہے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ اس میں تو فرق ہے نا جو ریل میں ایف ترٹی فائیب ہے یا پھر باقی جو شپ کیریئرز ہے اس میں تو بہت فرق ہے ریل میں اس کو مزائل مارنا اتنا آسان تو نہیں ہے دیکھئے 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 ہمارے call of duty ہوتی ہے گیم ہوتا اس میں کہتا now you have landed in مزار شریف مزار شریف وہ بند لے کے طالبانیوں کو مان رہا ہے وہ اسے کہتا ہوں بھئی تجھ جا کے مزار شریف میں کھڑا ہوگی دکھا لیں پھر پتا چلے گا پھر پتا لیں گا نا تجھے call of duty پہ feeling طالبان گئے جی بڑا آسان ہے جا کے ایک طالبانیوں کا سپاہی لڑنے والا دس چینیوں کے برابر ہے سر اس سے بھی زیادہ میں اس سے بھی زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہوں اس سے بہت آگے کی چیز ہے بہت آگئی کہاں کس سے لڑ رہے ہیں یہ 45 سال سے فقر بھئی انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی کس سے لڑے کس سے جیتے گئے یہ بس وہ ہوا باجی ان کا کام ہے ہوا یہ country ان کا نام ہونا چاہی ہے ہوا ریپبلک اپ چائنہ نہیں نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ یہ ہر چیز ہوا پہ چلاتے ہر چیز ہوا پہ چلاتے کیونکہ پر بلیم کیا کم نظم میں نے سبتہ چاہیے فقر بھائی سبتہ یہ کسی بھی قیمت پہ لے لیتے ایسام ڈام ڈنڈ بیت چھے اپنے لوگوں کیا کا ہی سوچر مستقبل گروی رکھ کے سبتہ لے سکتے یہ لیں گے یہ بڑی خطرناک قسم کی سوچ ہے واقعی میں میں جب اب دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے مطلب ڈر لگنے لگتا ہے اور جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں جی ہمارے ہاں پاکستان میں جی اچھی ڈیموکرسی نہیں ہاں تو بڑی اچھی ڈیموکرسی میں مجھے تو یہ والی ڈیموکرسی سر ایسی لگتی ہے کہ بہت اچھی ہے believe me اب آپ کو سچی بات بتا دوں مجھے تو پھر لگتا ہے نہیں یار پتہ نہیں یہاں تو ہم کیا کچھ کہتے اور کیا کچھ بولتے اور ٹھیک ہے مسائل ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی ہم کو لیکن اس کے باوجود کون کس کو کیا نہیں کہتا پرائم منسٹر کیا پریزیڈنٹ کیا آپ تو خیر آرمی چیف کیا ڈی جی آئی ایس آئی کیا کون کیا مطلب سب کون جیسے کہتے ہیں لپیٹے میں آتے ہیں لیکن سمجھ جی ایک چیز اور ہے کہ جب ایٹ پانٹ فائیو ٹریلین میں پہنچنا ہے کون کون سے سیکٹرز آپ کو لگتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ فرفارم کریں گے جس طریقے سے ڈیفنس کا سیکٹر ہے کیونکہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس کے لیے وہ افریقہ کی مارکٹ ہو گلف کی مارکٹ ہو ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے وہ چیزیں بھی خریدتے ہیں یہ زیادہ اچھا فرفارم کر سکتے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں اندوستان کے پاس جس کو کہتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے یہ جو سیکٹرز ہوں گے نا یہ ہمیں ٹریلینز میں پہ بیک کریں گے جب ہم ایک سپورٹز یہ سوال اچھا ہے کہ ہم پہلی بار ٹکنالوجی کی بات کریں ہمیں کچھے جی چیز نکال لیے پڑے گی ناکرون ہو ٹکنالوجی ڈزن میل آئی ٹی ہے ٹکنالوجی ڈزن میل آئی ٹی ہے ٹھیک ہے ہر سپیر آف لائف میں ٹکنالوجی کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا موسٹ امپورٹن پوائی آپ کو ٹکنالوجی کو ہر دبلوپ کرنے پڑے گا اور آئی ٹی میں بات کریں گے دو چیزوں پر دیان دوں گے ایک آپ کو ڈیفنس اور آپ کو سیمیکنڈکٹر یہ آپ کو ضرور اچھی ہے ڈیفنس اور سیمیکنڈکٹر آپ کو چاہیے ہی چاہیے اس کے بعد آپ کا کام اور ٹیکنالوجی ان آل دی سیکٹر دوسری بات آپ کو قریب قریب اکیابن چیزیں ایسی ڈیولپ کرنی پڑے گی پوائنٹ نمبر تین آپ کو روپیے کو گلوبل کرنسی بنانا پڑے گا اب یہ تین چیز کریے تیس ٹریلین پہ بھی نہیں رکیں گے بس کے بعد تین نہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے یہ جو ٹیکنالوجی والی بات آپ نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگ کے جو ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ ہے اس میں کافی بہتر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں پانچ دس سالوں سے تو کافی کافی پرک پڑا ہے اس کو اور ورٹ سریج پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی وہ نظر آ رہا ہے وہ چیز لیکن روپے کو گلوبل کرنسی بنانا اور یہ باقی چیزیں کرنا تو اگر یو ایس یو ایس نے نہیں کی جو ففٹی ون چیزیں آپ بتا رہے اور آپ کے چائنہ نے نہیں کی چلے چائنہ کو ایکسائٹ پہ کر لے ترکن یو ایس تو ایک سپر پاور ہے اگر وہ نہیں کر سکی تو انڈیا کیسے کرے گا سر یہ مینٹنٹی ہے نا اگر میں ہر جگہ پیسے کے لیے لڑتا ہوں باپ بڑا نا بھئی ہے سب سے بڑا روپہ یہ دماغ پیسہ جیو سے جا کے میری دماغ میں گز گیا تو میرے کوئی پیسہ ڈومنیٹ کرے گا نا پیسہ مجھے تو تو پیسہ مجھے چلا رہا ہے یو ایس میں کیا ان کو پیسے انہیں پیسے سے مطلب ہے بس جو 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 دیکھئے جب ہم نے ویکسین دیا جب ہم نے ایس سی کے ہو دیا جب ہم آج ویٹ دے رہے یوکرین ریشیا سے ہم سارا ویٹ آف ہی نکال چکے دردور بانڈ بھی چکے آپ نے اس ہوئے ہمیں مجھے آپ کو ایک اور تھی زیادہ پرڈکٹ کرتا ہوں ہمیں بہت جلدی میرے سننے میں آیا ہے کہ یو ایس شیئر سینکشنز لگائے کہ شیپنگ کمپنیز پر جو ریشیا نوائل انڈیا لاتی ہے پر ہم نے اپنی شیپنگ لائنز بھی آنڈینے ریڈی کر دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جب دنیا ہمیں آپ کی ضرورت ہونی چاہیے فخر بھائی دنیا کو آپ کی ضرورت کتنی ہے ایمپورٹنٹ وہ ہے یہ نہیں کہ دنیا سے پیسہ کیوں نکال چاہتے ہیں کہ جب ڈیفنس ایکسپو ہوا پیسے افریقین دیش یہاں کیوں آئے ہم ان سے یہاں پیسہ مرد نیک ہو نہیں ہے کہ یہ دس ڈالر کا پی سی بھی دس لاکھ ڈالر میں بیشنے نہیں بیٹھے یہاں پہ انہیں ایک چاہیے ویپن جو اپنی کنٹری کا ڈیفنس کر سکتا ہے ریزنیبل کاؤس اور یہاں ان کے ان کا خون پینے کوئی نہیں بیٹھا ہم نے ان سے آج ہم ہم ہمارا دوائی دو سو کنٹریوں میں کیوں جاتی ہے اگر ہم ہم کون پینے والا سسٹم بناتے ہیں تو فائزر کو سب سے زیادہ تکلیف ہم سے ہے فائزر امریکن کمی سب سے زیادہ تکلیف ہم سے ہے کیونکہ وہ جو چھے ڈالر میں گولی بیز کیوں ہم چھے سنٹی میں بیز دیتے ہیں ہمارا اوبجیکٹیو پیسے کمارا نہیں فکر بھائی بائی وولیوم ہویا نمبر تھرڈ بائی ویلیو ہویا فورٹین کیوں یہ آپ کو ایک ہی آگڑا سمجھا دے گا مجھے سمجھ آ گئی ہم پیسے نہیں کمارے کیونکہ آپ پیسہ کم کمارے اور چیز زیادہ مارکٹ میں دے رہے ہیں زیادہ کمارے آنمیوں کی مدد کر رہے ہیں ویسٹ آپ کو کیول ڈامیننس دیتا مدد نہیں دیتا اگر ویسٹ نے یہ سوچا ہوتا واسودیون کٹمم کم ویلڈیز یور اون فیملی سروے سنتر نیرہ میہ لیٹ دیر بی لائٹ ایوری ویر تو یہ جو چیزیں ہیں تب سوما جو ترک میں اگر یہ چیزیں آپ سوچو گے اگر آپ اس منٹیلٹی سے کام کرو گے ہمارے میں چھوٹا تھا میری دادی سے کوئی نیگوشیٹ کرتا تھا تو وہ کہتا تھا مہن جی ایمان کے پانچ روپے وہ ایک دم بند ہو جاتی تھی اس کے بعد کوئی نیگوشیشن نہیں اس نے بول دیا میں نے کہہ دیا ایمان کے پانچ روپے ختم پر اگر میں اس چکر میں کہ میں اس کو نچھوڑ لوں میں اس کو نقصان کروں وہ چکر میں کہ مجھے مہنگے سے مہنگا بیچے تو آپ ایمریکہ تو بن سکتے پر سسٹین نہیں کر پاؤں گے اچھا تھوڑا سا ڈیفنس کی طرف اور پھر وائنڈ اپ کریں گے کہ ڈیفنس کے حوالے سے کیونکہ ڈیفنس کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے تو مجھے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ امریکہ سے خالباً سب سے زیادہ جو ویپنس خریدتا ہے وہ سعودی ریبیا خریدتا ہے ایف آئیم ناٹ رانگ تو ون ہنڈرین ٹین بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ اس پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرے گا ہندوستان جو میڈل اسٹ ہے اس کو کرے گا کور کرنے کی کوشش کرے گا اس طریقے سے یا جس طریقے سے سروس انڈسٹری بھی آپ لوگ کی وہاں پہ بہت زیادہ فلائرش کر گئی ہے میڈل اسٹ کے اندر لیکن اگر دیفنس میں آ جاتے ہیں تو دیفنس تو یہ ہے کہ وہ ٹو پلس ٹو کی بجائے جو ہے وہ ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو والی سیچویشن کریٹ ہو جاتی ہے دیکھیں فاہر بھائی ڈیفنس کی شروع ڈیفنس کی شروع کا ہمیں جو what you will got a blueprint from 65 ڈیفنس افریقان کنٹریز پاٹسوٹنگی ڈیفنس ایکسپور چینہ کی نظر کہا تھی افریقہ پہ چینہ کی نظر کہا ساؤتھ امریکہ پہ وہاں بھی امرجنٹینہ ادھر ادھر سے ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے چینہ کی نظر کہا مینا پہ میڈلیس نورتھ افریقہ پہ وہاں بھی ہم پہنچے ہوئے ٹھیک ہے شروع افریقہ سے کریں گے میڈلیس بھی آئیں گے اور آج اگر ہماری 32% دوائیہ امریکہ جاری ہے کیونکہ ایوری تھرڈ امریکن is آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینہ کے خلاف امریکہ کڑا ہے ٹھیک ہے کل کوئی ایسا ہو سکتے کہ کل اگر اس پوزیشن پہ جس پہ چینہ تایا ہے اور اس پہ انڈیا پہنچتا ہے آج نہیں پہنچتا پانچ سال کے بعد پہنچتا ہے یا دس سال کے بعد پہنچتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو اسی طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے اندوستان سے بھی اگر ہم چینہ اور امریکہ کے سٹائل میں چلے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی پر اگر ہم دنیا کو ساتھ لے کے چلے انسانیت کو ساتھ لے کے چلے کسی کی اوقات نہیں پر کھڑا ہوگا چائنہ کا سب سے بڑا چائنہ ہی ہے چائنہ کا سب سے بڑا چائنہ ہی اور چائنہ کا فرانکسٹین ہے زیزنگ پنگ گاٹ اٹ بلکل صحیح ہے پولیسی کے اوپر مطلب آپ کا یہ ہی ہے کہ پولیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا پولیسی ہندوستان لے کے چلتا ہے اور کیا پولیسی چائنہ کر رہا تھا لے کے چل رہا تھا اور کیا پولیسی امریکہ لے کے چل رہا تھا سر پینسے کو پکر بھائی پینسے کو دماغ سے نکال کے جیب میں روکنا پڑے گا جیسے دماغ میں گز گیا اس دن آپ ختم ہو زبردست ایکسلنٹ گوڈ ون بلکل صحیح ہے سمی جی تینکیو ویرے مچ فور ویری افروٹ پول ویری گوڈ ڈسکیشن بڑا مزا ہے اس چیز کا خیر اینیوی جی ٹوینٹی کے اوپر اور وہ جو دوسری اپ ڈیٹس ہیں اس کو بھی کیونکہ اس کا فوکس بھی زیادہ تر یہی ہے کہ اکانومی اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں وہاں پر بھی ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو انٹریسٹ ہے وہ سیکیور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کرے بیپار کرے باقی دنیا کے ساتھ اور آسانیہ پیدا کرے اپنی کمپنیز کے ساتھ اور باقی کمپنیز کے لیے اپنے ملک میں انویسمنٹ کے لیے تو جی جی سمی جی میں ایک ہی بات ہوں گا جس کو بھی بیپار کرنا ہے کرے پر انسان اور انسانیت کا جب تک بلا نہیں ہوگا آپ کا بیپار نہ بڑا ہوگا اور نہیں زیادہ دن سسٹین کرے گا انسان کی ترکی اور انسانیت کا بلا آپ اس چیز کو درکنات نہ کریں پیسہ ہر چیز نہیں ہے بے شک بلکل ٹھیک آپ کی بات اگزیکٹلی اور اسی پہ ختم کریں گے سمی جی تینکیو ویرے مچ فور جوائننگیشو ویورز تینکیو ویرے مچ فور واشنگ ڈیبیٹ فتفاخر جس اگر کیسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے ٹیک کے لیے